انڈیا میں سٹیٹ لگسلیچر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یونی فارم سے نہیں ہے یعنی ہر سٹیٹ کی لیجسلیچر یونی فارم سے نہیں ہے بعض میں بائیکیمرل ہے بعض میں یونی کمرل ہے پانچ سٹیٹ کے اندر لیجسلیچر بائیکیمرل ہے یعنی وہاں پہ سٹیٹ کی لیجسلیٹو اسمبلی بھی ہے اور لیجسلیٹو کانسل بھی ہے اور پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ لیجسلیٹو کاؤنسل اتنی پاورفل سی بوڑی نہیں ہے تو اس لیے اس معاملے میں کہ لیجسلیٹو کاؤنسل کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر ڈیفرنٹ آرگیومنٹس آتے ہیں بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ سٹیٹ لیجسلیٹو کاؤنسل جو اپر ہاؤس سٹیٹ کا ہے جو کہ ایک پاورل سی بوڑی ہے اس کا ہونے سے نہ ہونا چاہیے بعض کہتے ہیں نہیں یہ ہونا چاہیے تو آج ہم ان دونوں آرگیومنٹس کو دیکھیں گے کہ اب اس کے نہ ہونے سے کے لیے کیا آرگیومنٹس ملتے ہیں اور اس کو قائم رکھنے کے لیے کس طرح کے آرگیومنٹس ملتے ہیں سب سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کو ایبولوش کرنے کے لیے یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا آرگیومنٹس ملتے ہیں سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ کوئی افیکٹیو پاور انجوائی نہیں کرتی ہے یعنی کوئی ڈائریکٹ لیجسلیشن میں ان کا بڑا رول نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کو رکھنا فضول ہے آپ کو پتہ ہے کہ لیجسلیٹو کاؤنسل زیادہ سے زیادہ کسی بن کو ڈلی کرا سکتی ہے باقی یہ لیجسلیشن نہیں کر سکتی ہے تو اس کا رکھنا فضول ہے تو لہٰذا اس کو ختم کر دیا جائے دوسرا ایک آرگومنٹ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں چونکہ اس کے پاس اتنی تو احتیار ہے کہ یہ لیجسلیشن کو ڈلی کرا سکتی ہے نارمل بل کو تقریباً چار مہنے کے لیے یہ ڈلی کرا سکتی ہے اور فائننشل بل کو یہ تقریباً فورٹین ڈیس تک ڈلی کرا سکتی ہے تو اس سے کیا ہوتا کہ کچھ لوگ جو اپنے ذاتی مفات کے خاطر بل کو ڈلی کرا دیتے ہیں یعنی وہاں پہ ڈیبیٹ پہ لگا دیا اس کو ڈلی کرا دیا تو اس لیے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد پھر تیسرا جو ریزن اس میں آتا ہے کیونکہ اس کا کوئی ایکٹیو رول ہے نہیں جس یہ ایک سٹرونگ ہولڈ ہے ویسٹڈ انٹریس کا تو یہ فضول میں ایک انڈیا کی فائننشل ایکس چیکر کے اوپر بلڈن ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے کیونکہ اس کا کام کچھ نہیں لیکن خرچہ تو اس کے اوپر ہے تو لہٰذا اس کو ختم کر دیا جائے پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے ارکان جو الیکشن پروسس سے گزرتے ہیں اور وہاں ہار جاتے ہیں یعنی وہ لوگوں کا ووٹ لے کے لیجسلیٹیو اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکتے تو وہ گورنر کے تھوہ نومینیشن کرا کے لیجسلیٹیو کاؤنسل کے ممبر بن جاتے ہیں تو یہ تو سراسر ڈیموکریٹیو اصولوں کی خلاف فرضی ہے اور یہ ایک طرح سے ایک ریفیوجی کیمپ بن گیا کہ کوئی پولیٹیشن اگر لیجسلیٹیو اسمبلی میں شکست کھائے تو اسے نومینیٹ کرا کے لیجسلیٹیو کاؤنسل کا ممبر بنا دینا تو اس لیے بھی اس کو ختم ہونا چاہیے تو اس کے ختم ہونے کے مطلق چار بڑے ارکیومنٹس ہیں کہ یہ ایفیکٹیو نہیں ہے جو لوگوں کے ذاتی مفادات کے لیے سینٹر بن چکا ہے فائننشل ایکس چیکر کے اوپر ایک برڈن ہے اور یہ ایسے سیاستدان جو گراؤنڈ پر پولیٹکس میں ہار جاتے ہیں یعنی وہ ناکام سیاستدانوں کے لیے موقع دینے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے جو کی ڈیموکراتک اصولوں کی خلاف فرضی ہے تو ان بیسس پہ لوگ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ سٹیٹ لیجسلیٹیو کاؤنسل کو سرے سے ختم کر دینا چاہیے اب کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے اب ختم نہیں ہونے کے مطلق جو سب سے پہلی آرگیومنٹ آتی ہے وہ یہ کی جو پاپلر ہاؤس ہے یعنی لیجسلیٹیو اسمبلی جو ہے اس کے اوپر یہ ایک چیک کے طور پر ہے یعنی یہ اس چیز سے روک دیتی ہے کہ لیجسلیٹیو اسمبلی کوئی قانون جلوازی میں پاس نہ کریں اس کو روک دیتی ہے فول فور میں جلوازی میں پاس ہونے سے تو اس سے ایک سمٹائمز بہت زیادہ فائدہ بھی مل جاتا ہے اور پھر یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ مانورٹیز کے لیے اور ڈیفرنٹ پروفیشنلز کے لیے ایک مناسب سی رپریزنٹیشن دی جاتی ہے اور اس نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پیورلی ڈیموکرائٹک سپریٹ کے مطابق رن جاتی ہے جہاں پہ مانورٹیز کو ایک مقصوصی نشستیں مل جاتی ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے ڈیفرنٹ پروفیشنلز کے لیے مقصوص نشستیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا ون ٹولٹ جو ارکان ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ فیلڈز کے اندر ایکسپرٹیز حاصل رکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ون ٹولٹ ارکان جو ہنا سٹیٹ کے گریجوئیٹس منتخب کرتے ہیں اور ون ٹولٹ سٹیٹ کے ٹیچرز منتخب کرتے ہیں تو اس طرح سے ان پروفیشنز کے لیے اور ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے مقامل جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس سے ابھی جیسا کہ میں نے ابھی بھی بتایا ہے کہ سٹیٹ کے اندر ایسے لوگ جو ڈیفرنٹ فیلڈز میں انہوں نے سرویسز دیئے ہیں اور بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی سٹیٹ لیجسلیچر میں مقامل جاتا ہے اگر کوئی بل نان کنٹروورشل ہو تو اس نان کنٹروورشل بل کو پاس کرنے میں سٹیٹ لیجسلیٹیو اسمبلی کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں اور ان کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں تو ان بیسز کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سٹیٹ لیجسلیٹیو کاؤنسل کا ہونا چاہیے تو ہونے کے حق میں ہم نے چار دلائل بتائے اور نہیں ہونے کے حق میں ہم نے چار دلائل بتائے ہونے اس کو ریمون نہیں کرنے کے حق میں کہ یہ حیث لیجسلیشن سے روک دیتی ہے مائنورٹیز کے لیے ریپریزنٹیشن اور پروفیشنلز کے لیے ریپریزنٹیشن دیتی ہے ایکسپیڈینس اور جن لوگوں کے سرویسز ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے ایکسپیڈینس لوگوں کے سرویسز ایویلیبل ہوتے ہیں اس کے تھو اور پھر پاپلر ہاؤس کے لیے نان کنٹروورشل اشیوز کو ریزول کر کے ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے یعنی کام میں تھوڑی بہت ریلیف مل جاتی ہے دوستو ہم نے سٹیٹ لیجسلیشنٹیو کاؤنسل کو ایبولش کرنے کے حق میں اور نہیں کرنے کے حق میں دونوں کے حق میں دلائل جو دیے جاتے ہیں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا واقعی یہ ڈیسائٹ کرنا کہ ایبولش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے پریکٹیکل یہ ڈیسائٹ کرنا دو بولیز کا کام ہے آپ کے سٹیٹ کی لیجسلیشنٹیو اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا کیونکہ اگر ایبولش کرنا ہو یا کیریئٹ کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے ریکویسٹ آنی چاہیے سٹیٹ کی لیجسلیشنٹیو اسمبلی سے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ اور پھر پارلیمنٹ ایک اورنری لاغ کے ذریعے وہ کیریئٹ کر سکتی ہے یا ایبولش کر سکتی ہے باقی یہ ہونا نہ ہونا کہ متعلق آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہو دونوں بھی اس کو دیکھ کے آپ اپنی رائے خود بنانا اپنا خیال رکھنا خدا حافظ